نیوزہب بھارت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جنم دن اس مبارک مہینے میں غریبوں بے سہارا و ضرورت مند لوگوں کو اس نازک وقت میں اسوسییشن نے ان گھروں میں جہاں نہ تو راشن کا انتظام ہے اور نہ ہی پیسوں کا انتظام ہے جو تستدیع شدہ ہیں ان مستحق اور ضرورت مند سیکڑوں لوگوں کو شہر کے الگ الگ علاقوں میں وہ شہر سے پچاس کلومیٹر دور رٹگاؤں جا کر راشن کے سامان کی کٹ پہنچائی گئی جس میں پرتیک راشن کٹ میں پانچ کلو آٹا دو کلو چاول ایک کلو دال ایک کلو دیل ایک کلو نمک ایک کلو شکر چائے کی پتی آدھی فیضانے غریب نواز اسوسییشن کی ٹیم نے باٹا جس میں مکھی روپ سے سنسطہ کے سنسطہ پک مہا سچیب آیاز احمد چشتی پروجیکٹ آفیسر محمد شریف بوش آدھیاکش محمد علی مشرف چشتی آدھی اپستیت رہے آیاز احمد چشتی سنسطہ پک مہا سچیب فیضانے غریب نواز اسوسییشن ریجسٹر ڈتر پردیش آج ہماری سنسطہ نے سیکلو لوگوں کو راشن کٹ تقسیم کی یہ پروگرام ہمارا پچھلے آٹھ نو سالوں سے لگاتار چلا رہا ہے یہ ہمیں بلادت محسین انسانیت فیمتلی آرامین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے موقع پر اور ان کے مبارک مہینے میں غریب لوگوں کو جو مجبور بے سہارہ ضرورت مند لوگ ہیں ان کو راشن کٹ تقسیم کرنے کا پروگرام ہم لوگ کرتے ہیں جس میں آٹھا دال چاول گھرہلو سامان کی اشیاں ان کو تقسیم کی جاتی ہے آج ہماری سنسطہ نے شہر کے الگ الگ علاقوں میں گجنیر رڈگاؤ کانپور دیہات جا کر یہ پروگرام کو کرا جس میں ہمارے سنسطہ کے تمام پتہ دیگاری اور ممبر لوگ موجود تھے دیش اور دنیا کی سب سے بڑی خبریں صرف نیوز ہب بھارت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں